آج چل ایک جو چیز بہت زیادہ confusion پیدا کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیپسی میں سور کا گورت ہوتا ہے اس کے نواز جو پرفیومز بغیرہ ہمیں استعمال کرتے ہیں ان میں الکول شامل ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں یہ سننا ہو رہی ہے کہ ان کا استعمال ہمارے لیے صحیح نہیں ہے لیکن ہمارے معاشر میں ہر جگہ پہ یہ چیزیں استعمال بھی ہو رہی ہیں اس کی جرہا وضعات فرماتا یہ بات جو ہے نا کہ ان میں سور کی چڑھ بھی یہ تو آپ لوگوں کے تحقیق میں ہیں تو ایک مسئل کا مولوی ہو جنہا ہوں جنہاں بیٹا مجھے کیا پتا ہے ان میں کیا چیزیں پڑھیں یہ لوگ کاروباری دیں اگر واقعی تحقیق انہوں نے کی اور پتا چلا کہ اس میں یہ چیزیں شامل ہیں تو پھر ہم یہی فتوات دیں گے کہ جب حرام اس میں شامل آیا تو کیوں استعمال کیا جائے گی سور کی تربی باقی تو الکول کی بات نا یہ کوئی ایسی بات نہیں الکول اگر علانیاں بھی اور اور شراب بھی ہو تو اس سے وہ پرفیم حرام نہیں ہوتی آپ یہ مسئلہ ذہن میں بٹھائیں ڈاکٹر حضرات کی ضرور کی باتیں ہر وقت وہ پپریشن وغیرہ کرتے ہیں شراب بھی ہوتی دوسرے سپیرٹ وغیرہ یہ حرام ہے نجس نہیں ان کو جو کہتے ہیں ناپاک ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں بڑے بڑے نیک علماء بیسیں کر گیا ہے کہ بھائی ناپاک ہونے کی دلیل دو نا حرام جو کہ کھانے کی ایجاد نہیں ہم افیون نہیں کھا سکتے منہ نشا مگر وہ جیب میں اگر ہو تو ناپاک تو نہیں اس لیے ناپاک جو شراب کو کہتا ہے کہ یہ نجس ہے اس کے ذمہ دلیل ہے نہیں نجس نہیں یہ چیزیں استعمال کریں کپڑے کو لگ جائیں بدن پر آپ اسی طرح نماز پڑھنے ہیں بلکہ ٹھیک ابن مسعود رضیم کر دیکھنا ہے یہ خون بھی جو ہے خون صرف کھانا حرام ہے ورنہ اگر آپ کے خون لگا ہوا یا آپ کے لبات پر بھی اپریشن وغیرہ میں انہوں نے جانور زبا کیا اس کو بنا رہے تھے تو جانور کی آلائش اور خون ان کے پیٹ پر لگا ہوا تھے اسی حال میں مانے نماز پڑھیں ناپاک صرف ایک خون ہے جو حیض اور نفاس کا ہے وہ عورت کیا جو اس کو خوب دوئے اور رگر رگر کر دوئے باقی جو نا وہ حرام ہے حرام کی کٹیگری علاق رکھیں نجس کی علاق رکھیں نجس کے آگے یہ پلید ہے اس کی کوئی ندلیل ہونی چاہیے حرام حرام تو بہت چیز ہیں بانک پتے ہیں جیب میں پتے ہونے کے بعد نبازہ وہ پاکی ہیں رگر کر پییں گے حرام ہو جائیں تو الکول کی بات کوئی نہیں پرفیوم آپ کھرے جل سے استعمال کریں اور آپ حضرات اپنے پیسے میں ڈاکٹر اگر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی شراب گرہ کوئی نہیں بات پینی حرام